وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَسَّلَامُ کا ایک قزن تھا کچھ لوگوں نے اس کو خالہ ذات بھائی قرار دیا ہے لیکن ایک قریبی رشتہ بتایا ہے اس کا نام تھا قارون اور قارون جو تھا وہ بہت بڑا دولتمن آدمی تھا مالدار آدمی تھا قارون اور وہ توریت کا بہت بڑا قاری تھا وہ یعنی اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی اتنا پڑا لکھا بندہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت سننا چاہتے تھے کسی اچھی آواز والے سے تو قارون سے کہتے تھے تو پڑ اور قارون تلاوت کرتا تھا توریت شریف کی اور موسیٰ علیہ السلام اس سے توریت سننا پسند کرتے یعنی اس سے پتا چلا کہ رشتہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قریبی ہے اور دیندار بھی ہے بے دین سے تو حضرت موسیٰ توریت نہیں سنیں گے یعنی کہ شان کا آدمی تا قارون آپ پہلے یہ سمجھ لیں لیکن اللہ نے اس کو بہت دولت دی تھی مال اس کے پاس اتنا تھا دولت اس کے پاس اتنی تھی کہ اس کی تجوریوں کی چاویاں کئی جانوروں پہ لاد کر لائی اور لے جائی جائی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چاویاں اتنی ہوگی تو تجوریاں کتنی ہوگی اور جب تجوریاں اتنی ہیں تو مال کتنا ہوگا اس دور میں بہت مال ہوگا اس کے پاس قرآن نے بیان کے کہ وہ بہت مالدار تھا اب اللہ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ زکاة ادا تھے زکاة دینا ہے ڈھائی پرسنٹ مال سے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی اب اللہ کا یہ قانون آیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال سے غریب لوگوں کو ڈھائی پرسنٹ زکاة نکالیں گے تو چھوٹے موٹے مالدار لوگ تھے انہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا انہوں نے تو دینا ہی تھا سب سے بڑا جو مالدار تھا وہ قارون تھا قارون نے کہا کہ میں کل سوچ کے بتاتا ہوں یہ سوچ کے بتانا یہ شیطانی چکر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ کے اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا کوئی سوچ نہیں کوئی فکر نہیں کچھ نہیں حکم آیا سر تصدیم خم ورنہ انجام برا ہے تو کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں پھر وہ گیا گھر ہے سوچنے لگا اتنی دولت اس کا ڈھائی پرسن کتنا ہوگا جیسے آج کروڑ پتی لوگ کہتے ہیں لاکھوں نکل جائے گا میرا لاکھوں ارے کروڑوں تو دیا اللہ نے ہے نا لاکھوں نکلا تو تو نے دیا کیا اور اس پہ وعدہ بھی ہے ایک دے گا تو میں کم سے کم دس دوں گا کم سے کم ستر دوں گا سات سو دوں گا اور اگر نیت میں اور خلوص ہے تو میں تجھے بے حساب اتا کروں ملنا ہے وہ دنیا میں ہی واپس دنیا میں پہلے ملے گا آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہی شیطان کے مکروف فریب میں مت پڑھو گا قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں غربت کا خوف دلاتا ہے اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہونا تو تمہیں کہ کیا رہ جائے گا تیرے پاس ارے کیا رہ جائے گا کیا اس کا کرم ہوگا تو جس نے اتنا دیا ہے جب اس کی راہ میں دو گے تو وہ اور عطا کرے گا میں نے ایک بہت بڑے بزرگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا بس اچھی نیت سے وہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کرے کبھی غربت اس کے پاس نہیں آئے گا فیرون پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا اس وقت تک جب تک فیرون بھوکو کو کھانا کھلاتا رہا سامریز جس نے بچڑا بنایا تھا پیتل کا بچڑا اور جس نے شیرک کو گویا کہ عام کرنے میں بنی اسرائیل کی مدد کی تھی پوری قوم پر عذاب آیا سامری پر نہیں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو بڑا منافق ہے بچڑا تو اسی نے بنایا تھا یہ نہ بناتا تو لوگ اس کی پوجہ کیوں کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ بڑا مجرم یہ ہے لیکن اس کے خصوصیت ہے یہ گریبوں پر خرج کرتا ہے گریبوں پر خرج کرتا ہے اس لئے کافر ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کا عذاب مؤخر کر دیا عذاب تو دیں گے لیکن جلدی نہیں دیں گے کیونکہ لوگوں پر خرج کرتا ہے آپ سوچیں اگر کافر خرج کرے گریبوں پر تو اس کا بھی عذاب مؤخر ہوتا رہتا ہے مومن خرج کرے تو اس سے عذاب کیوں کر مل سکتا ہے تو قارون نے سوچا کہ میری اتنی دولت چلی جائے گی اس نے سوچا کہ کام کرتے ہیں اتنی دولت بچانے کے لیے تھوڑی سی خرچہ کرتے ہیں اور اس کے دماغ میں شیطانی پلان آیا تو ایک بدکار عورت کے پاس گیا اور اس بدکار عورت کو کہا کہ کل جب دن میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب فرمائیں گے زکاة کا قانون بیان کریں گے تو تو کھڑی ہونا اور موسیٰ علیہ السلام پہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ زنا کا الزام لگا میں تجھے اتنے روپے دوں گا اتنے پیسے دوں گا روپے پیسے تو ہم بتاتے ہیں اس دور میں جو بھی سکے رہے ہیں لیکن تجھے یہ کہا اس نے کہا کیا میں اللہ کے نبی پہ بدکار تھی لیکن بے غیرت قارون کی طرح تو نہ تھی کہ دولت کے نشے میں اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہ میں کہاں کہ میں جتنا کہتا ہوں کر تجھے مو مانگی کی مد دوں گا پھر دولت کی بات آئی تو وہ بھی جسم فروشی کے سانسا تو اس نے ضمیر بھی فروش کرتے جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی میں فلفر سجی اس سے پہلے کی زکاة کے عنوان نکلتا قارون کھڑا ہو گئے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اگر کوئی زنا کرے شادی شدہ اس پہ کیا سزا ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو سنگسار کیا جائے پتھر سے مار مار کر اس کو مار ڈالا جائے اسلامی حکومت میں یہی سزا ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو یہی سزا ہے اس کے بڑے قوانی نے لیکن آسانی سے زنا ثابت نہیں ہو سکتا کسی کا بڑے قوانی نے اس کا ذکر میں یعنی کرتا اور نہ وقت بھی ختم ہونے کے قریب اصل علمان سے ہم ہٹیں گے اس کو سنگسار کیا جائے گا پتھر مار مار کے یہاں تک کہ وہ مر جائے کہ یہ قانون صریف عوام کے لئے یا آپ کے لئے بھی ہے اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ اللہ کا قانون سب کے لئے ہے تو کہا یہ کیا کہتی ہے آپ نے فرمایا کون کیا کہتی ہے وہ کھڑی ہوڑی کہ یہ کہتی ہے کہ ماذ اللہ اس عورت کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا جلال پیغمبرانہ کی تاب نہیں لاسکی اس کا پورا وجود کانب گیا اور کانب گیا تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں ایسی بات نہیں کہتی اس نے مجھے مو مانگی قیمت دینے پہ آپ پہ الزام لگانے پہ مجبور کی بس اس لئے کہ اس کی زکاعت کی رقم بچ جائے اس نے یہ کھیل کھیلائے حضرت موسیٰ تو جلالی تھے جب جلال میں آتے تھے آپ کے بال جسم کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے تھے آپ کے بال اللہ نے قدرتی طور پر اتنے بڑے دیئے تھے کہ جب جلال میں آتے تھے تو آستین اور کپڑوں کے بال کھڑے ہو کر باہر نکل جاتے تھے اور امامے سے شولے اٹھتے ہوئے نظر آتے تھے بڑے جلالی پیغمبر تھے تو حالت جلال میں تو آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے تو کہا کہ آپ نے ارزام لگانے کے لیے اس نے مجھے تیار کیا ہے آپ نے آسمان کی طرف اسی حالت میں آنکھ اٹھائی کہا جو تیرے معصوم پر اس طرح کا ارزام لگائے صرف زکاعت بچانے کے لیے اب اس کا کیا انجام ہوگا ازرائے ادب کوئی سزا تجویز نہیں کیا اللہ سے کہا اب اس کا کیا انجام ہوگا اللہ نے کہا یہ تیرہ مجرم ہے تو خود سزا مقرر کرے گا کہ انجام کیا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ زمین دھسا اس کو اپنے اندر زمین اس کو اپنے اندر دھسا لے جب وہ کمر تک دھسا تو کتنا بدماش تھا دھستے دھستے کا موسیٰ میری دولت پر قبضہ کرنے کا اچھا طریقہ نکالا ہے کہ مجھے زمین میں دھسا دو اور پھر میری دولت پر قبضہ کرلو اللہ کے پیغمبر نے کہا زمین رک جا اور پھر حکم دیا کہ اس کی دولت کو اس کے سر پر رکھ دیا جائے یعنی عوضاب اور بڑھ جائے فرشتوں نے اس کی جتنی تیجوریاں اس کی جتنی دولت تھی سب اس کے سر پر رکھ دیا ابھی تو ایسی دھسرا تھا بغیر وزن کے نبی سے مو چلانے کی سزا یہ ملی کہ اس کی ساری دولت اس کے سر پر رکھ دی گئی اور اسی حالت میں وہ دھسرا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اپنے دور میں بیان فرمایا تو فرمایا کہ ابھی بھی وہ زمین میں دھسرا ہے اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ابھی بھی دھسرا ہے تو ابھی بھی دھسرا ہے زکاة نہ دینے کا انجام اور زکاة نہ دینے کی بنیاد پر مال کی محبت نے اس کو پہنچایا کس منزل پر آج ہارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے لوگ زکاة نہیں زیادہ امین آپ کے حد ناغ ناغ ہے